اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین طب کے اندر جڑی بوٹیاں تو ساری کی ساری ہی کام کرتی ہیں اور سب جڑی بوٹیاں کار آمد ہیں لیکن طب کے اندر جڑی بوٹیاں زیادہ طاقتور ہیں یا زیادہ جن کے اندر جو ہے غزائیت ہے یا زیادہ بیماری کو دور کرنے میں جو ہے معامل ثابت ہوتی ہیں تو وہ غزائیں اور وہ جڑی بوٹیاں جسم کے لئے خاص ایک درجہ رکھتی ہیں تو اس کے لئے کیا ہے مثلا قرآن کریم کے اندر سورت رحمان کے اندر جو ہے ذکر ہے ریحان کا ریحان جو ہے نیاز بو ریحان ہے تو اس کا ریحان کا ذکر ہے کہ جنت سے ریحان لائی گئی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ حدیث کے اندر بھی ہے اگر کوئی آپ کو ریحان دے تو اسے واپس نہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمائے تو دوسری قضاء یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو انجیر کا ذکر ہے انجیر کا سات مرتبہ ذکر ہے قسموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمائے مجھے قسم ہے انجیر کی تو بات سمجھیں اللہ تعالیٰ کی بات تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی فرما کرتے تھے فرما سکتے تھے کہ آپ انجیر کھائیں یا انجیر اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے تو قسم کھائی ہے تو یوں سمجھ لیں کوئی خاص اس کے اندر وجہ ہے تو کوئی خاص بات ہے قسم اسی طرح نہیں کھائی جاتی اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے اشارہ ہوتا ہے تو اشارہ سمجھیں انجیر ضرور استعمال کریں تو دوسرا یہ ہے کہ زمین کے اون پر جو پیدا ہونے والے پھل ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خجور کا درخت زمین پر اتا رہا ہے یاد رکھیں زمین پر سب سے پہلے خجور کا درخت لائے گیا ہے اور جنت سے لائے گیا ہے خجور اتنی ضروری چیز ہے اتنی زبردست چیز ہے جسم کے لئے ایرن کی کمی پوری کرنے کے لئے پروٹین کی کمی پوری کرنے کے لئے میدہ درست کرنے کے لئے تو خجور کا استعمال بھی ضرور کریں تو خجور جو ہے آپ لوگ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ لوگ کو بہت زیادہ فیدہ دے گی انشاءاللہ تو خجور جو ہے کم از کم پانچ سے سات دانے استعمال کریں دوسرے نمبر پہ ہے زیتون تو زیتون جو ہے زیتون کی بھی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے صورت وطین جو ہے وطین وزیتون تو زیتون کا ذکر انجیر کے ساتھ بھی آیا ہے تو زیتون کی بھی قسم کھائی ہے اللہ تعالی نے دو قسمیں زیتون کی کھائی ہیں تو زیتون بھی انسانی جسم کے اوپر جو ہے بہت اچھے اثرات ڈالتا ہے تو زیتون تو زیتون ہی ہے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیتون کا تیل جو بندہ لگاتا ہے جسم کے اوپر چالیس دن تک شیطان نزدیک نہیں آتا ہو اس بندے کے چالیس دن تک یہ جو نظر اور حسد کی اثرات ہوتے ہیں یا جادو ہوتا ہے جنہات ہوتا ہے سب شیطان ہی ہیں ناظرین یہ تو آپ دیکھ لیں جسٹم شیطان آپ کے نزدیک نہیں آئے گا تو نظر بھی قریب نہیں آئے گی جسٹم شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا تو آپ پہ جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا جسٹم آپ کے شیطان قریب نہیں آئے گا تو اسٹم آپ کو جو نظر لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں وہ بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی تو زیتون کا جو تیل ہے اس کو آپ ضرور لگایا کریں سردی کے اندر سرسوں کا تیل نہ لگائیں کیونکہ سرسوں کا تیل تھنڈا ہوتا ہے سردی کے اندر آپ لوگ زیتون کا تیل لگائیں کیونکہ جسم کا جو تمپریچر ہے جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو ہم نے اس کے حساب سے رکھنا ہوتا ہے زیتون کا تیل آپ ضرور لگائیں یہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت بھی کنٹرول میں رکھے گا اور آپ کی جسم کو جو غزائیت جو اور انرجی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دے گا تو زیتون کا جو تھوڑا سا چتھائی چمچ ہے یہ سالن میں ڈال کے روٹی کھائیں اور زیتون جو ہے آپ لوگ اس کو روٹی پہ لگا کے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ بیماریوں کا علاج ہے ویٹ لوس کرتے ہیں جس بندے کا جو وزن ہے اگر بڑھ رہا ہے تو وہ وزن بھی جو ہے ایستہ ایستہ کام ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے آپ لوگ کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے تو ویسے سر میں ڈالیں تو دماغ اور آساب بھی مضبوط ہوتا ہے تو کوشش کریں ہفتے کے اندر ایک مرتبہ پورے بدن کی مالش کریں انشاءاللہ اسے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیکھ لیں ایک مرتبہ جو بندہ لگائے گا چالیس دن تک شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا اور جو بندہ زیتون کا استعمال روزانہ کرتا ہے ایک مرتبہ کھاتا ہے یا لگاتا ہے تو اس بندے کی جو سیت ہے اور وہ بندہ بیماری اسے کتنا محفوظ رہے گا اور شیطانی اثرات سے تو ناظرین یہ جادو کا علاج ہم اور طریقے سے کرتے ہیں پتہ نہیں کن کن لوگ کے پاس جاتے ہیں حدیث کو تو ہم نے آج تک پڑھ لے کی زہمت ہی نہیں کیا اللہ کے نبی تو طبیب آزم تھے بڑے طبیب تھے انہوں نے تو یہ سارا کچھ بتا دیا ہے کہ جو بندہ اشارے ہوتے ہیں مرحل تفصیل تو پھر علماء ہی اس کی بیان کرتے ہیں علماء ہی جانتے ہیں حدیث میں صرف اشارے ہوتے ہیں تو زیتون کا تیل جو ہے ناظرین یہ جادو کا علاج ہے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں وہ بچے جو رات کے ٹائم ڈر جاتے ہیں ان کو زیتون کا استعمال کریں کیونکہ ڈرنا جو شیطان کی طرح سے ہوتا ہے شیطان ڈراتا ہے آدم کے بچوں کو تو جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کو بھی آپ لوگ ہلکی سی چند کترے زیتون کے استعمال کریں دودھ میں فیڈر میں تو زیتون کی جو ہے مالش بھی کریں وہ بچے جو چلتے وقت گر پڑتے ہیں بدن کمزور ہے جسم کمزور ہے تو ان کے جسم کی مالش بھی کرائی جائے زیتون سے تو زیتون کے تیل کے اندر جو ہے بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے ناظرین تو زیتون کا تیل اگر آپ لوگ چہرے پہ لگاتے ہیں تو آپ کے جو سکیننگ کے پرابلم ہے یہ بھی اس سے ختم ہو سکتے ہیں زیتون کا استعمال جو ہے آپ روزمرہ کی زندگی میں ضرور کیا کریں کیونکہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے قرآن کریم کے اندر جو چیزیں خاص ہوتی ہیں ان کا ذکرہ ہے ویسے تو پھل ہزاروں ہیں اور چیزوں کا ذکر کیوں نہیں آیا چاند ایک چیزوں کا ذکر ہے حکمت کے طور پہ خاص طور آپ بیماری کے دوران ان چیزوں کا سہارا نہ چھوڑیں ناظرین جو ہم لوگ جو ہے بازار سے انٹی بیٹک اور دوسری عدویات لیتے ہیں انگریزی وہ ہمارا بیڑا گھر کر رہی ہیں ٹھیک ہے مجبوری کے طور پہ تو لیتے ہیں بندے لینی چاہیے تو برحال اگر ہم لوگ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں طبیعت کے مطابق گزا کھائیں کس ٹیم کون سی گزا کھانی چاہیے اور کس ٹیم کون سی گزا جو ہے نہیں کھانی چاہیے اس کا خیال کریں تو اس سے ہم دھیر ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی نیچرل چیزوں کے بارے میں ہماری آج کی گفتگو تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ